بنو مئیہ کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ابو الاباس عبداللہ بن محمد الصفا پہلا عباسی خلیفہ بنا الصفا نے اپنی خلافت اور عباسی اقتدار کے استحقام کے لئے بنو مئیہ کو ڈونڈ ڈونڈ کر قتل کیا اور صحیح معنوں میں صفا یعنی خورز بن کے دکھایا بنو مئیہ نے اپنے دور اقتدار میں اہلِ بیت اور ان کے طرف داروں کے ساتھ جو ظلم و ستم رواہ رکھا تھا صفا نے اس کا بدلہ پانچ برس میں ہی لے لیا اور اپنے دور اقتدار میں بے دریغ پون ریزی کی آخری عموی خلیفہ مروان ثانی کے قتل اور عموی حکومت کے خاتمے سے جب بنو عباس کے جذبہ انتقام کی تسکین نہ ہوئے تو انہوں نے اپنا روب اور نئی حکومت کا دب دبا قائم کرنے کے لیے بے انتہا مظالم کا ارتکاب کرنے کے علاوہ پورے خاندان امیہ کا نام و نشان تک مٹا دینا ضروری سمجھا چنانچہ صفا کے حکم پر تمام صوبوں میں بنو امیہ کے لوگوں کو چن چن کر قتل کیا جانے لگا صفا کے چچہ دعوت بن علی نے مکہ اور مدینہ میں مقیم تمام بنو امیہ اور ان کے ہمدردوں کو بے دریغ قتل کیا اسی طرح سے بسرہ کے حاکم سلمان بن علی نے بنو امیہ کے لوگوں کا بے دریغ قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو سڑکوں پر پھیکوا دیا شام کے گورنر عبداللہ بن علی کی آتشے انتقام جب زندہ انسانوں کو قتل کرنے کے باوجود تھنڈی نہ ہوئی تو اس نے اموی خلفہ کی قبریں خدوا ڈالیں صرف امر بن عبدالعزیز کی قبر کو چھوڑ دیا گیا بنو امیہ میں سے صرف ایک شہزادہ عبدالعامان بن معاویہ بن حشام ان کے چنگل سے جان بچا کر شمالی افریقہ کی طرف باگ گیا جس نے بعد میں سپین میں پہنچ کر بنو امیہ کی حکومت قائم کی جو تین سو سال تک چلتی رہی صفا کے چچہ عبدالعامان بن علی جو فلسطین کے گورنر تھے اس نے نوے امویوں کو گرفتار کر کے پناہ دے رکھی تھی ایک روز یہ لوگ اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے دسترخواں پر بیٹھے تھے کہ انہیں دیکھ کر ایک شخص سحل بن عبداللہ نے اموی مظالم کی یاد میں چند اشار کہہ دئیے یہ اشار سن کر یکا یک عبداللہ بن علی کی آدشہ انتقام اس قدر بڑک اٹھی کہ اس نے غزبناک ہو کر اسی وقت تمام امویوں کو ڈنڈوں سے پڑوا پڑوا کر ہلا کر دیا اور ان کی کرہتی ہوئی لاشوں پر دسترخواں بیچھوا کر کھانا کھایا ابو العباس الصفہ نے اپنے پہلے خطبے میں ہی اپنے آپ کو صفح یعنی شدید انتقام لینے والا فون ریز بتایا تھا بنو عمیہ کے قتل سے اس نے اپنے دعوے کو سچ بھی کر دکھایا ابو العباس الصفہ نے جب جی بھر کے امویوں سے انتقام لے لیا تو مزید صفحہ کانا مظالم بند کرنے کا فیصلہ کیا چنانچہ ایک روز اس نے اپنے محل میں بچے ہوئے امویوں کو طلب کیا ان میں ایک مشہور اموی سردار سلمان بن حشام بھی تھا جو آخری اموی خلیفہ مروان ثانی کے خلاف ہونے کی وجہ سے عباسیوں سے مل گیا تھا صفحہ امویوں سے دل جوئی اور مہر و شفقت کی گفتگو کر رہا تھا کہ ایک شہر صدیف بن محمون نے ان امویوں کو دے کر دو اشار پڑے جن کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے اے خلیفہ یہ لوگ جنہیں تو دیکھ رہا ہے کہیں تجھے دھوکے میں مبتلا نہ کر دے ان کی پسلیوں میں چھپی ہوئے بیماریاں ہیں تو تلوار سے کام لے اور کوڑا اٹھا یہاں تک کہ سطح زمین پر ایک بھی اموی کو زندہ نہ چھوڑ ان اشار کو سنتے ہی صفحہ کی رگ درندگی پھر بڑک اٹھی اور اسی وقت اس نے امویوں کو فرسانیوں کے ہاتھوں علاق کروا دیا موسیقی 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 موسیقی